اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا خاکی میرے کچھ سوخ بجا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب گابا اور بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور میرے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدین دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت ٹیپو سلطان کی ایک آرمری کو دکھانے جا رہا ہوں جو سریڈنگا پٹنم کے کلے کے نارت یا ڈیلی گیٹ کے پاس ہی موجود ہے اور دوستو اس آرمری کا نارت ڈیلی گیٹ کے اتنے قریب ہونے کے پیچھے ایک بہت ہی خاص ریزن ہے جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اور ایک اور خاص بات ہے اس آرمری کی کہ اس کو انڈرگراؤنڈ بنایا گیا تھا تاکہ کوئی بھی باہری اٹیک سے اس کو بچایا جا سکے اور اس کے اندر کے کنٹینٹس کو بچایا جا سکے اور ابھی اس آرمری کو آرکیولاجیکل سروے آف انڈیا نے بہت ہی اچھے طریقے سیرینویٹ کیا ہے چلیے ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور یہ پہلا ایسا مونیومنٹ میں دیکھ رہا ہوں سریرنگا پٹنم میں جو اتنا نیٹ اور کلینلی مینٹین کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کو پوری طرح سے رسٹور کیا گیا ہے یہ تھوڑا سا بینگلور آرمری کی طرح ہی دکھتا ہے مگر یہ بینگلور آرمری سے کافی الگ ہیں جو میں آپ کو اندر دکھاؤں گا یہاں نیچے بہت اندھیرہ ہے اور بہت تھنڈ بھی ہے کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے میں اس جگہ پر توپ گولہ بارود اور راکٹس وغیرہ رکھے جاتے تھے دوستو میں ان راکٹس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ویڈیو بناوں گا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان راکٹس کو کس طرح سے بنایا جاتا تھا کس طرح سے چلایا جاتا تھا اور کس طرح سے ان راکٹس کو وارفیر میں یوز کیا جاتا تھا اور یہ جو ہول دیکھ رہے ہو آپ یہ ایک ائر شیفٹ ہے یہ تازی ہوا کو باہر سے اندر لانے کے لیے بنایا جاتا تھا اس کو اس طرح سے اس اینگل پر ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ باہر تھوڑی سی بھی ہوا چلنے پر یہاں اندر تھنڈی ہوا کی سپلائی کانسٹنٹلی بنی رہے ہے نا یہ امیزنگ موسیقی اور یہ وہی ائر شیفٹ ہے جس کو میں نے اندر سے دکھایا تھا اب چلیے میں آپ کو تھوڑا باہر سے اس آرمری کو دکھاتا ہوں دوستو میں نے سرنگا پٹنم فورٹ والے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس چھوٹے سے ٹیلے کے پیچھے ایک وائٹ کلر کی بیلڈنگ ہے یہ وہی آرمری ہے دوستو یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی یہاں آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہاں لاکر ان جگہوں کو دکھانا چاہیے کیونکہ ہسٹری صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی ہے ملکہ ایسی جگہوں پہ آکے فیل کیا جاتا ہے ہسٹری کو کہ یہاں پہ کیسے کچھ ہوا تھا دوستو سال پہلے یہاں پہ کیسے رہا جاتا تھا کس طرح سے یہاں پہ ہتھیاروں کو رکھا جاتا تھا کس طرح سے جنگیں لڑی جاتی تھی ایٹسٹرہ اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے کل ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہماری اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore کو سبسکرائب ضرور کریے اللہ حافظ اللہ حافظ